بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکویریس کے حوال سے برجی دل کے حوال سے آپ تمام سرکتہ سے چینل کو لائک کریں سکرائب کریں واتس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آکن اسے رکل کر لیتا ہے کہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ایکویریس کا رولنگ لارڈ شنی یعنی سیٹرین جو کہ وکری عالت میں ہے آپ سب جانتے ہیں آئندہ ساڑھے چار مہینے کے لیے یہ ان کا رولنگ لارڈ کہہ راتا ہے یہ جو دوہزار پچیس کا سال آ رہا ہے یہ ایکویریس کا سال ہے کیون کیونکہ مہنتی لوگ ہیں بہت مہنت کرنے والے جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کا اقرار کمنٹس پہ ضرور کیجئے گا آپ کو غلط لگتا ہے تو غلط بتائی گا آپ کو صحیح لگتا ہے تو صحیح بتائی گا یہ ویڈیو آپ اپنے سن سائن سے دیکھ سکو گے اگر سن سائن نہیں معلوم تو اپنے مون سائن یا اپنے نام کے زورڈک سائن سے بھی آپ دیکھ سکو گے سکت مہنت کرنے والے ہمت سے کام لینے والے یعنی کہ زیادہ کام دیکھ کے ڈر جانا یا بہت زیادہ تینشن میں آجنا ایسا نہیں ہے بلکہ مہنت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ورکلوڈ کا ان کے پر کوئی اثر نہیں ہوتا زیادہ زیادہ ورکلوڈ آنا بھی یہ مہنت نہیں چھوڑتے اور کام کو پینڈنگ پر ڈالنا ایسا نہیں ہے بلکہ کام کو وقت پر نپٹانا اور اچھے طریقے سے کام کو کرنا یہ بھی ان کا خاصہ مانا جاتا ہے سب سے بڑی بات کہ سٹرگل کرنے سے نہیں ڈرتے ہمت یعنی کہ مہنت کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں جی نہیں چھوڑاتے اور سخت مہنت کرنے میں ان کا لوہا مانا جاتا ہے یہ مہنتی ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کام ان سے نہیں کروائے جا سکتا اگر کوئی ان سے زبردستی کام کروانے کی کوشش کرے تو پھر یہ نہیں کرتے یعنی کہ اپنی مرضی بھی اس میں شامل ہونی چاہیے مکس نیچر کے مالکیں تھوڑے سے چنچل شرارتی بھی ہیں تو کہیں پر آپ کو یہ اکڑو نظر آئیں گے تھوڑے سے اکڑو سے مراد ہے تھوڑے سے اکڑ کے چلنا یا اٹیٹیٹیور دک کھانا ایسا بھی ان کے اندر نظر آتا ہے اگر آپ اسے کوئی بھی ایک ویریس کو جانتا ہے ایک ویریس اپنے بارے میں بتا سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے بارے میں بداخل نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کیا کرنے والی انپرڈکٹیبل نیچر کے ہو جاتے ہو کبھی کا بار یعنی فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ابھی یہ کیا کر رہے ہو یا ایکسپیکٹڈ تھا انہیکسپیکٹڈ چیزیں اکثر کر جانا ایسا بھی دیکھا گیا ایک وریس میں دو ہزار پچیس میں جو چیز ان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گی وہ ان کی جلد بازی ہوگی جلد بازی میں کوئی کام کرنے جائیں گے یہ جیسے جلد بازی میں کسی کو پیسے دے کے نقصان کر لیا ہے کہیں کسی جگہ انویسٹ کرنے گئے پیسہ ڈوب گیا یا کمپنی ڈوب گئی یا پیسے لے کے کوئی بھاگ گیا اس طرح کے معاملات ہونا کسی پر بلائنڈ فیت کرنا یہ ایک اور چیز ہے کسی پر بلائنڈ فیت اندھا اعتماد کرنا یہ بڑا نقصان کرے گا کسی پر بلائنڈ فیت کر کے اندھا اعتماد کر کے اپنے ٹرسٹ اپنے سیکریٹس بتا دینا اور سیکریٹس بتا کہ پھر اس کا نیگٹیو لی یوز کوئی اور کرے یعنی کہ اس کا نیگٹیو لی یوز کر کے آپ کو نقصان پہنچانا ایسا ابھی بنے گا دو ہزار پچیس میں تو سب سے بڑا آپ کے لئے یہی کرنا ہے کہ اپنے کسی پر بلائنڈ فیت نہیں کرنا جلد بازی میں کوئی ڈیفیشن نہیں لینا کیونکہ جلد بازی کے ڈیفیشن جس میں کسی منٹا اور کو کسی استاد کو شامل نے آگیا گیا یا کسی بڑے سے مشورہ نہیں لیا گیا تو اس میں نقصان ہونے کی چانسز بھی دو ہزار پچیس میں بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور سب سے بڑی بات کہ اپنے سیکریٹس کسی کو بھی آپ نے دو ہزار پچیس میں نہیں بتا رہے ہیں اپنے سیکریٹس چاہے آپ کے کاروبار ہو چاہے گھر ہو چاہے آپ کا جوب ہو آپ اپنے سیکریٹس بتا دیتے ہو تو اپنے پیر پر کلھاڑی ماننے کے برابر ہوگا جو کئی نہ کئی نیگٹیب لی یوز کر کے آپ کو نقصان پہنچانے کے اپنے دشمن آپ کے کوشش کریں گے تو اپنے دشمنوں سے ہوشیار رہنا ہے اور سیکریٹس کسی کے ساتھ بھی آپ کو شیئر نہیں کرنے دو ہزار بچیس ان کے رومائنس کا سال رہے گا اگر یہ شادی کے عمر کو پہنچ چکے یا لف لائف شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کامیابی ملنا رشتے ناتے بننا نئے رشتے بنیں گے دوسری شادی کے چانسز بنیں گے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اس میں دو ہزار بچیس میں کامیابی ملنا یا پھر آپ کے جو لف لائف کے اندر ایک مستقم ہونا یہ یوں کہنا اسٹیبلیٹی آنا آپ کے لف لائف کے اندر اپنے پارٹر سے اچھے انڈرسٹینڈنگ کا ہونا اور رشتے بنتے ہیں اور شادی کے یوگ بنتے بھی نظر آئیں گے جو ایکسٹر میریٹل آفیرٹس کے اندر ہیں ان کے ساتھ شادی کا ہونا ایسا بھی ممکن بنے گا لیکن جو لوگ اپنی شادی سے تنگ ہیں یا ڈائی وارڈس لینا چاہتے ہیں تو ان کو ڈائی وارڈس ملنے کے چانسز بھی بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے دو ہزار پچیس میں ایک اور چیز بڑا خطرناک ثابت ہوگی اور وہ ان کی پوزیسیو نیس ہے یعنی کہ یہ کسی بھی نہ آتے رشتے میں جب ریلیشنز میں آتے ہیں تو اپنے ریلیشنز میں پوزیسیو نیس یعنی قبضہ کرنا یعنی جیسے کہ کوئی آپ کسی کو چاہتے اور وہ کسی سے بات کرتا ہے یا کسی سے ملنے جاتا ہے یا ملاقات کرتا ہے تو اس کا برا لگانا یہ چیزیں بہت ہوگی یعنی کہ آپ اپنی پراپرٹی سمجھتے ہوگی بس یہ میری ہے یا میرا ہے ہم نے کہنا سیکریٹس یہ شیئر کر جاتے ہیں یہ ایک پیریس اس بات کو اگری کریں یا نہ کریں لیکن یہ کمنٹس میں ضرور انشاءاللہ بتائیں گے یا جو جانتے ہیں ایک پیریس کو کہ یہ اپنے دل کی باتیں ہر ایک سے شیئر کر دیتے ہیں ہر ایک کو راز کی باتیں بتا دیتے ہیں جو میان بیوی کے درمیان بھی ایکسر کوئی راز کی بات ہو یا کوئی سیکریٹس ہو کوئی بھی قسم کا سیکریٹس ہو جلد بازی میں کسی کو بتا دینا اور اپنا نقصان کر بیٹھنا یہ دوہ در پچیس میں بہت کیا لکھنا اگین سیکریٹس کسی کے ساتھ آپ کو شیئر نہیں کرنے ان کو گھومنے پھرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے یہی چیز ان کو دوہ در پچیس میں اپنی خواہشات پوری کرتے نظر ہیں یعنی گھومنے پھرتے شورٹ ڈسٹنس لانگ ڈسٹنس کے ٹریول کا ہونا دوہ در پچیس میں ایسا ایک پیریس کے لئے ممکن بنے گا یعنی گھومنے پھرنا سیڈ سے پاٹا کرنا اپنے عزبن وائف کی ریلیشنز میں یا لولائف میں وہاں بھی گھومنا پھرنا سمدر کنارے دریا کنارے ایسا ہوتا وہاں آپ کو نظر آئے گا آپ لوگ یعنی ایک پیریس ٹیلنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں ٹیلنٹ بہت ہوتا ہے ہونر بہت ہوتا ہے کوئی نیا ہونر سیکھنا بہت سارے ہونر تو ان کے ضائع چلے جاتے ہیں یہ نہیں اس کا یوز کرتے ہیں یا بیکار ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہونر کچھ ایسے ٹیلنٹ ہوتے جسے بھرپور پیسہ کمانا اچھا اچھا اسے فائدہ اٹھانا ایسا بھی دوہدار پچیس میں دیکھا جائے گا اس میں ویڈیو گرافی ہو گئی یعنی کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام ہو گیا انیمیشن کا کام ہو گیا سنگنگ کا یا ڈانسنگ کا یا ایکٹنگ کا یا نیوز اینگرنگ کا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے کوئی بھی ٹیلنٹ ہو سکتا ہے جو ان کو پسند آئی ہے یعنی ان کا شوق ہونا چاہیے شوق ہو گا تو بھرپور طریقے سے اس کو سیکھ کے اس کو اپنا پروفیشن بناتے ہوئے بھی اکثر ایکویرینس نظر آتے ہیں زندگی میں بہت کچھ حاصل کریں گے دوہدار پچیس میں بہت کچھ حاصل کریں گے لیکن ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جب بھی آپ نے کچھ حاصل کریا آپ انساٹیسفائٹ رہے جب انسان کوئی چیز حاصل کرے اور انساٹیسفائٹ رہے تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے بھول جاتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ جو چیز کو ملی ہے وہ اس کو ملی ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ایسا سمجھیں لگتا ہے تو اپنے کام سے خوش رہنا آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دی اس کا شکر ادا کرنا یہ آپ کو نیکس لیول میں دوہدار پچیس میں لے جائے گا تو گریٹیٹیوٹ کے ساتھ یعنی گریٹیٹیوٹ کا ہونا شکر کرنا اللہ کا یہ بہت ضروری رہے گا دوہدار پچیس میں آپ کو چیزیں تو بہت ساری حاصل ہوں گی بہت بڑی بڑی کامیاب یہ حاصل ہوں گی لیکن آپ کے اندر انساٹیسفائٹ رہنا یہ ایک ہے فطرتی آپ کے اندر موجود ہے کہ آپ لوگ غیر مطمئن ہو جاتے ہو کوئی چیز کوئی موبائل قریدا اچھا مہنگا لیکن گھر آکے پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ شاید اس سے اچھا موبائل لے سکتے تھے وہ والا اچھا تھا یہ درہا عجیب سا ہے اس طرح ہونا یا انساٹیسفائٹ ہونا اپنی کامیابیوں پہ غیر اتمنانی کیفت کے اس سے اچھا آپ کر سکتے تھے اس سے اچھا کچھ بن سکتا تھا کر سکتے تھے تو یہ جیس سے تھوڑا آپ کو دور ہونا پڑے گا آپ کی لائف کا بڑا حصہ آپ اوور تنکنگ میں اوور انیلائزے بہت زیادہ سوچنا بہت زیادہ وچار کرنا یا یوں کہلے کہ کوئی ایسی چیز کے بارے میں سوچنا جو کہ ہوئی نہیں اس کو سوچ سوچ کے پریشان ہونا ایسا بھی دیکھا گیا یعنی کہ بہت زیادہ سوچنے سے بہت زیادہ اوور تنکنگ کرنے سے اپنا وقت کا بڑا حصہ ضائع کر دینا ایسا بھی ایکپیریس میں دیکھا گیا ہے اور سب سے بڑی بہت پریشانی میں دکھوں میں اکثر اوقات آپ کو جب دکھ آتے ہیں پریشانیوں میں آپ گیری ہوتے ہو ٹینشن ڈپریشن ڈیگزائیٹی میں ہوتے ہو اکثر اوقات اب اپنی بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے اور یہ شیئر نہ کرنا یہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو اپنے آپ کو ختم کرنا ہے اس کے برابر رہتا ہے تو دوہزر پچیس میں ایسا نہیں کرنا ہے آپ پریشان ہو وہ ٹینشن میں اپنوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بہن بائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اپنی وائف اس بند کے ساتھ کئی نہ کئی آپ کے پرابلمز کم ہوتے آپ کے دکھ کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن یہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا یعنی کہ بہت زیادہ اوور تنکنگ کرنا بہت زیادہ ٹینشن میں رہنا ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا یہ پھر حسی مزاگ بھی کرتے ہیں لوگ کے ساتھ گلنا ملنا انٹریکشن کرنا ایسا بھی ان کی زندگی میں دیکھا گیا ہے یہ ایسا برج ہے ایکٹویریس جس کے دشمن بے تہاشا ہوتے ہیں بہت زیادہ دشمن ہوتے ہیں اس کا اقرار آپ کریں گے آپ جتے بھی ایکٹویریس جن کے جاننے والے سن رہے ہیں وہ ضرور بتائے گا کیا ان کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اکثر وقت موڈی نیچر کی وجہ سے یعنی کہ موڈی نیچر یعنی کہ کسی سے کوئی وعدہ کر لیا پھر پھر گئے اب وہ آپ کا دشمن بن جائے گا آپ کسی کی بات پوری نہیں کر رہے کسی سے کیا وہ وعدہ پورا نہیں کر رہے تو وہ آپ کا دوست تو رہے گا نہیں تو اسے دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں دوہ دار پچیس میں یہی چیز ان کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کہ دشمنوں میں اضافہ ہونا ایسے دشمن جو آپ کی جوب میں آپ کی کاروبار میں آپ کی کریئر میں کئی نہ کئی بڑی پرابلمز کریں گے تو ایسے دشمنوں سے یا تو دور رہے ان سے سیکرٹ شیئر نہ کریں کوشش کریں دوست بنانے کی اور دشمن جو ہیں ان سے بھی ہاتھ ملا کے ان کو اپنی طرف کرنے کی لیکن آپ کو آگے چل کے وہ لوگ نقصان نہ پہنچا سکے زیادہ تر ایکویریس جانتے ہیں کہ ان کے دشمن کہاں کہاں کس روپ کے اندر ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے اپنے دشمنوں سے اویر ہوتے ہیں اپنا اولو سیدھا کرنا تو اس میں ایکویریس کا جواب نہیں یعنی کہ اپنا اولو سیدھا کر لینا اپنا مطلب نکالیں تھوڑے سے سیلفش بھی دیکھے گئے ہیں یہ بتائیے گا کہ تھوڑے سے سیلفش ہے کہ نہیں ہے اور اپنا اولو سیدھا کر لیتے ہیں جب کس سے کیا بولنا کیسے بولنا کب بولنا یہ سب ان کو پتا ہوتا ہے یہ بھی ان کے اندر دیکھا گیا ہے کہتے ہیں نا بہت چطر ہونا چالاک ہونا یعنی وقت کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانا یہ ان کو بہت اچھے سے آتا ہے ایک اچھی کالیٹی جو آپ کو دوہزر پچیس میں بھی سب سے آگے لے کے جائے گا وہ یہ کہ آپ کو دکھاوا پسند نہیں ہوتا اور دوہزر پچیس میں بھی آپ ایسے ہی کرتے نظر آگے ہیں دکھاوا نہ کرنا شو آف نہ کرنا بلا وجہ اپنی چیزوں کی نمائش کرنا یہ سب ان کو پسند نہیں ہوتا ایک اور چیز جو ان کو دوہزر پچیس میں نقصان کر سکتی ہے کہ اپنے بات سے پھر جانا اچانک سے کوئی بات کی اسے پھر جانا یا بھول جانا ایسی چیزیں اکثر ہوں گی دوہزر پچیس میں جس سے آپ کو بچنا ہوگا پل میں تولہ پل میں ماشا یہ چیز بھی بڑا نقصان کرے گی اس سے بچنا ہوگا کیونکہ آپ اپنی بات پہ قائم نہیں روگے آپ بول کے پھر جاؤ گے یا اپنے وعدے سے ہٹ جاؤ گے تو یہ چیزیں پڑے ہی نیگٹیو لی آپ کے لئے کاؤنٹ کریں گے دوہزر پچیس میں ایک اور چیز ہے ان کے بھولنے کی بیماری یا بھولنے کی عادت یعنی کوئی چیز رکھ کے بھول جانا کہاں رکھا تھا کس کو دینا تھا کس کو دیا یہ چیزیں اکثر ان کے ساتھ ہو جاتی بھولنے کی یہ چیز ان کو صحیح کرنی ہوگی دوہزر پچیس میں ایک اور اچھی چیز ہے جو ان کو دوہزر پچیس میں سب سے آگے لے کے جائے گی نیکسٹ لیول پہ لے کے جائے گی وہ ہے ان کا فلاہی کام فلاہی کام کرنا معاشرے کے ساتھ جوڑے رہنا لوگوں کی مدد کرنا جو پریشانی میں ہے غربت میں ان سے اس کو نکالنا یا جس کی بھی مدد کر سکے چاہے اپنے مشورے سے کسی کی مدد کر سکے اپنی محنت سے اپنے ٹیلنٹ سے کسی کی مدد کر سکے یہ کرتے ہیں یعنی کہ اس چیز میں آگے رہتے ہیں فلاہی کام کرنا دوسروں کے دکھ درد میں ان کے کام آنا ان کو مشکلات سے نکالنا یہ ان کے اندر بڑی اچھی خوبی جو دوہزر پچیس میں ان کے لئے بہت اچھی ثابت ہونے والی ہے سماجی کام کرنے میں تو سب سے آگے رہتے ہیں ہر ایک کے لئے کام کرنا مشکلوں سے نکالنا لیکن دوسرے مذہبی طور پر سپریچولے بھی کنیکٹڈ رہتے ہیں یعنی کہ مذہب سے اگر ابھی نہیں جھوڑے کبھی نہ کبھی یہ مذہب سے جھوڑتے ہیں اور بہت اچھا کام کرنا مذہب کے لئے کام کرنا ہر لیا سے بہترین کام کرنا یعنی کہ مذہب سے جھوڑے رہنا اور میڈیٹیشن کا کرنا ریگلر پریٹس کا کرنا نماز کی پابندی کرنا اپنے مذہب کے ریچولز کو فالو کرنا چاہے جس بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے یہ ان کو نیکس لیول پر لے جائے گا دوہزار پچیز میں ان کی کامیاب کی وجہ بھی یہی بننے والی ہے دوہزار پچیز میں ان کا انصاف پسند ہونا ان کو کامیاب کرے گا یہ بہت ہی انصاف پسند ہوتے ہیں ایک پیریس کسی کو کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہونے دیتے ہیں نہ خود کرتے ہیں کسی کے ساتھ نائنصافی ہوگی تو وہ اس کے لئے کودیں گے میدان میں اور اس کے لئے لڑیں گے چاہے وہ ان کا رشتہ دار ہو جاننے والا ہو یا نہ ہو وہ اس کے لئے کسی بھی حد تک جائیں گے تو یہ چیز بھی ان کے اندر اچھی دیکھی جاتی ہے تو دوہزار پچیز میں بھی ان کو کامیاب کرتے نظر آئے گی اب ہم آپ کو ان زورڈک سین کے بارے میں بتائیں گے جو دوہزار پچیز میں آپ کے لئے سونے پیس ہوا کا ہونے والی یعنی بہترین آپ کے ہزبنڈ وائف بہترین آپ کے ماں باپ آپ کے ماں باپ بہن بائی دوست آپ کے آپ کے پارٹنرز آپ کے بزنس پارٹنرز آپ کے ہزبنڈ وائف جیسے ہم نے کہا لوو لائف یا آپ کے بوسز آپ کے کلیگز آپ کے جتنے بھی آفیس میں جو آپ کام کرتے ہیں یہ سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بھی ہم آپ کو جو زورڈک سائن بتاتے ہیں اگر اس سے ان کا تعلق ہے تو آپ کے تال میں تال ملانے والے آپ کا ساتھ دینے والے آپ سے حسد نہ کرنے والے آپ کو آگے بڑھانے والے آپ کو اچھا مشورہ دینے والے آپ کی ہر دکھ سکھ میں کام کرنے والے یا ساتھ دینے والے ایسے لوگ ہوں گے ایسے لوگوں سے آپ کو بنا کر رکھنے اور کوشش کریں آپ دوست بھی بنایں تو ان کا تعلق ایسے ایسے زورڈک سائن سے ہونا چاہیے اب وہ کون کون سے زورڈک سائنے جو آپ کے ویو لیند پہ رہنے والے اور آپ کو فائدہ پہنچانے والے ثابت ہوں گے دو ہزار پچیٹس میں وریشپ میتھون کنیا پہلے ان تین کے بارے میں بتا دیں وریشپ میتھون کنیا وریشپ یعنی کہ ٹورس میتھون یعنی کہ جیمین آئے کنیا یعنی کہ ورگو یہ تینوں زورڈک سائن بہت بہترین ثابت ہوں گے آپ کے لئے اگر ان کو فالو کرتے ہوئے ایسے دوست آپ بناتے جو جن کا تعلق ان زورڈک سائن سے آپ کی لو لائف آپ کی میری لائف میں آپ کے پارٹنر سے آپ کے حزبنڈ وائف ہیں ہر لحاظ سے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہو یہ نظر آئیں گے چاہے کسی بھی رشتے میں کسی بھی اسٹیٹس پہ ہو چاہے بوسس ہو چاہے آپ کے کلیگز ہر لحاظ سے آپ کا فائدہ کرنے والی یہ رہیں گے اس کے علاوہ طولہ اور مکر راشی طولہ یعنی برج میزان اور برج میزان طولہ راشی کے علاوہ مکر راشی یعنی کیپری کونینز یہ دو یہ دو زورڈک سائن بھی ہر لحاظ سے آپ کے بہترین ہزبنڈ وائف ثابت ہو سکتے آپ کے اچھے دوست آپ کی لوف لائف آپ کے بوسس آپ کے کلیگز آپ کے ماں باپ ہر لحاظ سے بیترین کرنے والے آپ کو فائدہ پہنچانے والے آپ کی ویولیند پر سوچنے والے اور آپ سے حسد نہ کرنے والے یہ زورڈک سائن ہمیشہ رہیں گے یاد رکھے گا ایکویریس یعنی کم راشی کے آئیس اگر ہم بات کریں تو تیس سال کے بعد کچھ ایسے حالات بنتے ایکویریس کی زندگی میں جب بڑے بڑے چینجز آتے ہیں چاہے وہ جوب ہو کاروبار ہو آن لائن بزنس ہو کریئر ہو یا کہیں پر بھی ہر لحاظ سے پیسہ سمیٹتے ہیں چاروں طرف سے پیسہ جو تیز آنا شروع ہوتا ہے وہ تیس سال سے لے کے پچاس سال کے درمیان آنا شروع ہوتا ہے یعنی یہ وہ ڈیوریشن ہوتا ہے جب آپ کے پاس اچھا پیسہ بینک بیلنس بنا سکتے ہو پراپرٹی گاڑی بنگلا یہ سب خریدنے کی طاقت ہوتی ہے آپ کے اندر آپ کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے دس دفعہ سوچتے نہیں آپ خرید لیتے ہو آپ سٹیبل لائف جی رہے ہوتے ہو آپ میچورٹی کے ہائیس لیول پہ ہوتے ہو آپ اپنی جاب میں ہائیس پوسٹ کے اندر اچھے سیلری پیکجز لے رہے ہوتے ہو آپ اپنے سورسیس آف انکم کو ملٹیپلائی کرتے ہو دیکھتے ہو اسے اچھا بھرپور پیسہ کما پاتے ہو ہر لحاظ سے پیسے کا بڑا فلو آپ کے پاس ہوتا ہے تیس سال سے پچاس سال یہ کامیابیوں والا ڈیوریشن ہے اگر آپ دوہزار پچیس میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ تیس سے پچاس سال کے درمیانے تو کمنٹس میں لکھے گا اگر آپ تیس سے پچاس سال کے درمیانے تو یہ بھی لکھے گا کہ کیا پیسے کے فلو میں یا کئی نہ کئی کوئی بڑی تبدیلیاں آپ نے دیکھی کیونکہ بڑی چینجز آتے ہیں لائف میں بہت ہی ڈراسٹک قسم کے بہت ہی میگا ٹانتھو میشنز اس ڈیوریشن میں آتے ہیں اور اگر دوہزار پچیس میں آپ تیس سے پچاس سال کے درمیان کی عمر میں جا رہے ہو تو ویل ڈن ہے بہت زبردست طریقے سے بڑی تبدیلیوں کو انجوائے کروگے اچھا پیسہ بناتے ہوئے آپ لوگ دوہزار پچیس میں نظر آوگے اب یاد رکھے گا اب ہم آپ کو ان زورڈک سین کے بارے میں بتا رہے ہیں جن سے اگر آپ نے دوری بنا کے رکھی دوہزار پچیس میں اگر ان سے دوری بنائی یا اپنے سیکرٹس آپ نے ان کے ساتھ شیئر نہیں کیے یا پھر ان کے ساتھ بلائنڈ ان پر بلائنڈ فید نہیں کیا ان پر اندھا اعتماد نہیں کیا تو بڑے کامیاب رہو گے اگر آپ یہ چیزیں اُلٹ کرتے تو یعنی بلائنڈ فید بھی کرتے ہو سیکرٹس بھی شیئر کرتے ہو تو اپنے پیر پر کولاڑی مارو گے آپ کے بترین دشمن آپ اسے جلنے والے آپ سے حسد کرنے والے آپ کے دشمن جو آپ کو پچھاڑنا چاہیں گے کچلنا چاہیں گے آپ کو نیچا دکھانا چاہیں گے آپ کی لیک پولنگ کریں گے آپ کو ہر طرح سے نقصان پہنچائیں گے چاہے آپ کی ہزبنڈ ہو چاہے آپ کی وائف ہو اکثر کمنٹس آتا ہے کہ ہماری ہزبنڈ وائف پانچ سال سے کچھ بھی نہیں ہے یہ فوراں سے نہیں ہوتا یعنی کہ شادی بھی دو تین چار سال پانچ سال میں بھی بہت اچھے چلے جائیں اچانک سے کوئی چھوٹی بات پر بڑا جگڑا ہو جانا سیپریشن تک بات پہنچنا ایسے معاملات ہو جاتے ہیں یعنی اگر یہ زور ایک سائن ہے تو نہ ہی آپ کا اچھا پارٹنر ہوگا نہ ہی آپ کے اچھے ہزبنڈ وائف ہوں گے نہ اچھے بوسس ہوں گے نہ ماں باپ ماں باپ اچھے نہیں ہوتا کیا ماں باپ کو بدل کے آ جائیں ماں باپ کو تبدیل کروالیں نہیں ہو سکتا نا ماں باپ تو ایسے چلو بیوی آپ تبدیل کروال ہوگے ہزبنڈ بھی بدل ہوگے لیکن ماں باپ کہاں سے بدل ہوگے لیکن ماں باپ کیسے ماں باپ کیسے دشمن ہو سکتے ہیں آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے آپ کو کوئی لڑکا پسند ہے سامنے سے جواب آتا ہے یہ شادی نہیں ہو سکتی یہ چیز کریں گے یعنی کہ اس طرح کی حرکت آپ کو کوئی چیز پسند ہوگی آپ کوئی چیز کرنا چاہوگے اس سے آپ کو روکیں گے آپ کی پسند کے چیز آپ فوراں سے لے کے نہیں دیں گے یا لیں گے دیں گے تو کوئی دوسرا کوئی آلٹرنیٹیو جو اسے سستا ہوگا ایسی چیز دلا دیں گے ایسا دیکھنے میں آئے گا اگر ماں باپ میں سے بھی کوئی ہے یعنی کہ بہن بھائی ہے اب بہن بھائی کیسے نقصان کریں گے بہن تو کبھی اپنے بھائی کا نقصان نہیں کرے گی بھائی تو کبھی اپنی بہن کا نقصان نہیں کرے گا یہ ایسے نقصان کریں گے کہ آپ کی شکایت اپنے ماں باپ سے کر دینا کوئی بات آپ چھپا رہے ہو آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بہن یا بھائی بھی اس کو راز میں رکھے اگر اس زورک سائن میں سے ہیں تو ضرور آپ کا راز نہیں رکھیں گے اور ماں باپ سے شکایت کرنا آپ کو مار پڑھوانا ڈانٹ پڑھوانا ایسی چیزیں ہوں گی یعنی یہ چیز ہے یعنی نیگٹیو لوگ یہ آپ کو کئی نہ کئی ضرور پرابلم دیں گے اب وہ کون کون سی زورک سائن ہیں سب سے پہلے میش کرک اور سنگ میش یعنی کہ ایریز برج حمل کرک یعنی کہ کینسیریانس سنگ یعنی لیو ببر شیر یہ تین زورک سائن بہترین تو نہیں بہترین دشمن ہوں گے آپ کے اب آپ بولیں گے بھئی یہ تو بہت جگہوں پر اچھے ہیں ان کی فیچرز اچھے ہیں ان کی کالٹیز اچھے ہیں لیکن جب بھی آپ کے انٹریکشن میں آتے ہیں دیکھیں کیمیکلز میں ہوتا ہے کچھ دوسرے کیمیکلز کے ساتھ مل کے بہت اچھا ریزلٹ دیتے ہیں کچھ جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو ریزلٹ دیتے ہیں بہت ہی خطرناک ریزلٹ دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا یہ تین زورک سائن آپ کے لئے بدترین دشمن آپ کے حیر خواہ کسی بھی اینگل سے نہیں ہوں گے آپ کو نقصان پہنچانے والے آپ کی لیک پولنگ کرنے والے آپ کو ہر طرح سے پریشان کرنے والے یہ دو زورک سائن بھی آپ کے بدترین دشمنوں میں شمار ہوں گے یعنی ان سے دوستی کرنا اپنے پیر پر کلھاڑی ماننے کے برابر ہوگا ان سے اپنے راز شیئر کرنا سیکرٹ شیئر کرنا ان پر بلائنٹ فیت کرنا بہت ہی نقصان دے ثابت ہوگا دوہزر پچیس میں اگر ان پانچ زورک سائن سے آپ نے دوری رکھی ان کو اپنی زندگی میں آنے تو دیا آگئے چلو ٹھیک ہے لیکن ان سے تھوڑا فاصلہ برقرار رکھا ان سے سیکرٹ شیئرنی کے اور اپنا راز ان کو نہیں پتا ہے بہت ہتھک آپ کامیاب رہو گے اور یہ آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے آپ کی زیادہ تر دشمنوں میں بھی یہی لوگ ہوں گے آپ کبھی اگر سوٹ آؤٹ کرو گے آپ کی جیتے بھی دشمن ہیں ان کی زورک سائن کی ہے تو اکثر میچ کر جائیں گے ان کے ساتھ تو یہ بھی بڑا کمال رہے گا تو امید آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی باقی کی زورک سائن بھی ہر ویڈیو دیکھ سکیں گے اللہ حافظ